موسیقی جب بدماشوں کی اور سے گولیاں داگی گئی تو پولیس والوں نے بھی گولی داگنی شروع کرتی دون اور سے قریب تیرہ راؤنڈ گولیوں کی پہچھا یہاں بدماشوں کی گن سے نکلی دو گولیوں نے پولیس والوں کو نشانہ بنایا لیکن بولٹ پروف چاکٹ کی وجہ سے وہ بچ گئی دراصل یہ پوری تصویر تیار ہوئی دلی کے نہرو پلیس علاقے سہوتش دلی کا یہ ہے نہرو پلیس سلاکہ جہاں ستار کے پتما شورپولیس سامنے سامنے تھی یہاں موجود دو بدماشوں اور پولیس کے بیچ قریب تیرہ راؤنڈ فائرنگ ہوئی اور عراقے میں سنناٹے کی بیچ کیول گونج رہی تھی کولیوں کی آباز بدماشوں نے یہاں آٹھ راؤنڈ فائر کی تو پولیس نے اپنے بچاؤں میں پانچ راؤنڈ کولیاں دا دی یہ تصویر ہیں اسی ماحول کی اور اسی جگہ کی جہاں پولیس اور بدماشوں کی بیچ گولیوں کا کھل کھلا گیا دراصل آج تڑکے تین بجے کے قریب بدماشوں اور دلی پولیس کے بیچے انکاؤنٹر ہوا رہت کی بات یہ رہی کہ پولیس کرمیوں نے بلٹ پروف چیکٹ پہنے ہوئی تھی کیونکہ بدماشوں دورہ چلائی گئی آٹھ راؤنڈ میں دو گولیاں دو پولیس کرمیوں کو لگی اور جیکٹ پر بنی یہ نشان اسے بکھو بھی بیان کرتے ہیں چلی اب یہ بھی جان لیتے ہیں کہ آخر اس وقت کا یہاں منجر کیسا تھا موسیقی موسیقی موسیق موسیقی 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 اس کے بچے گاڑی جا رہے تھے تو وہ آگے جا کے در کی طرف میٹرو اسٹیسنی کی طرف جا کے راستہ بند ہے تو لوگ کچھ لوگ بھاگنے لگے دو چار بھی پھر میں پھر در کی طرف چنے لگا تو جا کے دیکھا تو وہاں پر فائرنگ کر رہے تھے پولیس والے مرے کو نہیں تھا پولیس ہے کون ہے انہوں نے فائرنگ کر رہے تھے میں نے جب ہی اٹھایا موبائل سو نمبر کال کر دی مرے میں نے ایسے سے ہاں پہ گولی چل رہی ہے تو وہاں پر گولی چل رہی تھے اتنی دیر میں وہاں پر پولیس نے پولیس والے لوگوں نے کبر کر لیا پھر ایک نے آکے میرے کو پگڑ لیا کیا آپ نے فون کیوں کیا میں نے کہا بھی میں نے اس لیے کیا گولی چل رہی ہے آپ 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 کو بتا دیں کہ اس فائرنگ کے گھٹنا کے دوران پولیس کو دو بادماشوں کی تراش تھی اور اس کی کاروائی میں یہاں جو بادماش پکڑ گیا اس کا نام اکبر اور خوددانی شہ جس کے تلاش 18 ماملوں میں دلی پولیس کو تھی اور اکبر پر 25,000 کئی نام دلی پولیس نے رکھا ہوا تھا جانکاری کے مطابق انہوں نے پھل پرہرات پوری راکے میں پولیس کرمیوں پر فائرنگ کیلے جس نے سارے سیوال میں تھے دو لوگ تھے سیلور کھڑ کی بلٹ تھی ان کے مرے کو یہاں دے کیونکہ ویریگیٹر لگ رہا سامنے ریڈ لیڈ سے ایتم کروس ہوئے تے ہوئے تو ہم سب اور دو تین لوگ تھے میں اپنے ساتھ تھا دوست کے ایتم میں درکی تر دیکھا تو دیکھا تو وہاں پہ گولی چلا رہے تھے وہ لوگ پھر میں نے جب ہی سو نمبر کال کرتی ایک جو ہوتا ہے اپنے پلک کے لئے گولی چلے ہوں گے کتنی دیر چلی ہے گولی کم سے کم چلی ہے پاچھے رونڈ تو میں نے سنا تھا اس کے آگے پیچھے بھی چلے گی ہو تو کیونکہ میرے سے پہلے چلے گی ہم تو بھاگ رہے تھے سب لوگ تو آگے جا کے انہوں نے ہم پر یہ ایک راستہ بند ہے مہا پر آکے انہوں نے اس کو کیا آپ کو بتا دیں کہ اس کاروائی کے دوران ایک بدماش آسیف فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا دراصل ان بدماشوں کے بارے میں ساؤتھ ڈسٹک کے اسپیشل شٹاف کی ٹیم کو خبر ملی تھی اور اسی خبر پر نیرو پلیس مینڈ روڈ پر پولیس کرمیوں نے بیریکیٹ لگائے ہوئے تھے دو بدماش بولٹ بائیک پر جیسے ہی وہاں پہنچے بیریکیٹ دیکھ کر واپس بھاگنے لگے پولیس کرمیوں نے شفٹ گاڑی سے ان کا پیچھا کیا تو انہوں نے کار کو ٹک کر مار دی اور کمل مندر کی طرف بھاگنے لگے لیکن آگے راستہ بند تھا ادھر پولیس ٹیم ان کے نزدیک پہنچ گئی تو دونوں بدماشوں نے پولیس ٹیم پر فائر کرنا شروع کر دیا جن میں سے دو گولی بولٹ بروپ چیکٹ پر لگی جوابی کاروائی میں پولیس نے پانچ راؤنڈ فائر کیے اور ایک بدماش کو دبوچ دیا جبکہ دوسرا فرار ہو گیا اور اب دلی پولیس اسی کی تلاش میں جوٹی ہے دلی سے بیورو ریپارٹ اور اب بات ایک اس گناہ کی جہاں پہلے یوک کو تین بار کولیاں مارے گئی اور اس واردات کے بعد قاتل نے مرنے والی یوک کے گھر والوں کو اسی کی موبائل سے خون بھی کیا جس میں کہا گیا کہ وہ اس کا موبائل دے گئی پیشل سے فوٹوگرافر یوک کا یہاں قتل کر دیا گیا لیکن دلی میں ہوئی اس واردات کے کنیدار تک پولیس بھی ابھی تک نہیں پہنچ سکتی دلی کے ساؤتھ ویسٹ علاقے میں ہوئی ایک وہ واردات تھی جس کے بعد مرنے والے یوک کے پریجن بھی پریشان ہے تو دلی پولیس بھی کیونکہ یہاں جھاولہ تھانے علاقے میں ایک تیس سال کی یوک کو تین کولیاں مارتے گئی اور اس کی چاندے یہ تصویر ہے ڈالچن ناما کو اس یوک کی جس کی کولیاں مار کر چاندے گئے سامنیا یہاں ہے کہ کوئی شخص اس یوک کے گھر پہنچا اور اس کے بارے میں پوچھا گھر پہنچے شخص سے ملنے ڈالچن بھی گھر سے باہر آیا اور پھر واپس لوٹ کر نہیں پہنچا کیونکہ اگلی صبح اس کی لاش ہی برا مت ہوئی جانکر کہتے ہیں کہ اسے تین کولیاں ماری گئی لیکن مارنے والا شخص کون تھا یہ ابھی پتہ نہیں لگ پایا موسیقی موسیقی ڈالچند کے پریجن کہتے ہیں کہ رات کے وقت الگ الگ گھر والوں کے پاس ڈالچند کے فون سے ہی کسی نے فون کیا اور موائل خود کے پاس ہونے کی بات نہیں پتا چلا ہے کہ ڈالچند نجابکار کی نیوروشن پورا علاقے کا رہنے والا تھا اور پیشے سے فوٹوگرافر تھا جس کا اپنا ایک اسٹوڈیو ہے گھر والوں کا کہنا ہے کہ رات قریب ساڑھے نو بجے ڈالچند کا ایک دوست گھر سے اسے بلا کرنے گیا جب پوری رات ڈالچند گھر نہیں لوٹا تو اس کی طرح شروع کی گئی اور پھر ملی اس کی لاش شام بیہار علاقے کی سردسان سڑکتا ہے موسیقی 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 بہرحال اب پوری وارتا گھر والوں کی پریشانی کا سبب بنی ہے مہیں دلی پولیس کے لیے گتھی بھی کیونکہ اس گناہ میں کئی سوال بھی ہیں کیا کہ ڈالچان کو اس کے گھر سے اپنے ساتھ کون لے گیا تھا اور پھر اس کا قتل کرنے والا کون تھا اور آخر اس گناہ کے پیچھے کی ساجش کیا تھی دلی سے بیورو ریپاورٹ سوائی مہدھاپور کے کھنڈار تھانے علاقے میں ڈکیٹ کی گولی سکھائل یوتی کی علاج کے دوران ایسے میں سسپتال میں موت ہو گئی ہتھیارے ڈکیٹ راملال گوزر کی گرفتاری کو لے کر ایسے میں س مردہ دھر کے باہر چم کر پیدر شنبا مرتکہ چندرکلہ سینی کے شوکہ پوشمارٹم پڑی چٹو جہد کے بعد میڈیکل پورٹ دوارہ کیا گیا امپرکاش اور چندرکلہ دونوں کے ہی پیروں میں کولنے لگی تھی انفیکشن ہونے کے قرن چندرکلہ کی علاج کے دوران موت ہو گئی ڈھائلوم پرکاش پھلال اسپتال میں پھرتی ہے ڈھکیٹ راملال گوزر دس ہزار روپے کا انہامی ڈھکیٹ ہے پولیس کے مطابق دیہر میں ڈھکیٹ کی تلاشی کرنے میں کافی کٹنائی ہوتی ہے کئی بار پریاس کیے گئے لیکن اس کا سراغ نہیں مکنائے اور ڈائل ہنڈر میں آج کلال اتنا ہے لیکن رہیں سچت اور خبردہ گناہ کی ہر تستک کو پہچانے اور کریں ڈائل ہنڈر موسیقی